عظیم معلومات کے معزوز دوستوں السلام علیکم میں ہوں اکبر حسن اور حاضر ہوں تریشہ شیر شاہصوری کی ایک نئی قسط کے ساتھ حسب سابق ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دی لیے گا تاکہ آپ آنے والی مزید اقصاد سے لطف اندوز ہو سکیں تو چلے کرتے ہیں آج کی نئی قسط کا آغاز اس فتح سے شیر خان کے حوصلے اور طاقت بہت بڑھ گئی دشمن کا تمام خزانہ توبخانہ اور بڑی تعداد میں ہاتھی کھوڑے اور دوسرا فوجی سامان اس کے ہاتھ لگا اس سے شہنشاہ ہند بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آنے لگا وہ اب بہار اور اسام کے پورے علاقے کا مختارک کل تھا اس نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا اور تہہ کیا کہ انتظام سخت مگر منصفہ نہ ہونا چاہیے خود انتظامی امور انجام دیتا تھا اس کے ماتہ تریائیہ پر ظلم اور ناانصافی نہیں کر سکتے تھے اس نے فوجیوں کو مناسب تنخواہ دینے کا بھی انتظام کیا اس طرح عوام اور فوج دونوں ہی مطمئن ہو گئے یہ فتح تاریخ میں سورج گھڑ کی جنگ کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد شہر خان کی طاقت اور حکومت میں توسیق کی داستان کی ابتدا ہوتی ہے چنار کے کلے کی فتح شہر خان کی ابتدائی زندگی کی دوسری بڑی فتح کہی جاتی ہے اس زمانے میں چنار کا کلہ ملک کے گینے چونے مضبوط ترین کلوں میں سے ایک مانا جاتا تھا یہ کلہ شمال سے جنوبی علاقوں پر حملہ آوروں کے لیے کلیدی حصیت رکھتا تھا شہر خان نے جس فقت اس کلے پر نظر ڈالی اس زمانے میں یہ کلہ تاج خان نامی حاکم کے زیر نگین تھا تاج خان سارن خانی کو سلطان ابراہیم لوٹی نے وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا تاج خان سارن خانی کے پاس سرکاری خزانے کا ایک حصہ بھی اس کلے میں محفوظ تھا جب بابر نے اس کلے پر چڑھائی کی تھی تو تاج خان نے اس کی ماتہتی قبول کر لی تھی بابر نے کچھ دن بعد بہت کوشش کی کہ تاج خان سے کلہ خالی کروا لیا جائے اور اس پر مکمل قبضہ مل جائے مگر اس کوشش میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تاج خان حسب سابق اپنے عوضے پر معمور رہا اس کی بیوی لارڈ ملکہ بہت خوبصورت تھی ساتھ ہی ساتھ وہ نہایت اکلمند اور چلاک بھی تھی تاج خان کا اس کے ہاتھوں میں کٹ پتھلی بن جانا فطری عمر تھا لارڈ ملکہ کی کوئی اولاد نہ تھی تاج خان کی دوسری بیویوں سے کئی بچے تھے جن کے گزارے کا کوئی معقول اور مناسب بندوبست نہیں تھا اسی وجہ سے وہ اپنے باپ سے تو ناراض رہتے ہی تھے لارڈ ملکہ سے بھی سخت برم تھے اور اس سے سخت نفرت کرتے تھے ایک دن تاج خان کے بڑے لڑکے نے تلوار سے لارڈ ملکہ پر حملہ کر دیا جس سے اسے تو معمولی چھوٹ آئی لیکن تاج خان اسے سے لال پیلا ہو گیا اور ہتھیار اٹھا کر بیٹے کا پیشہ کیا بیٹے نے بھی باپ پر ہاتھ چھوڑ دیا تاج خان سخت زخمی ہوا اور بالآخر مر گیا بیٹا فرار ہو گیا اب لارڈ ملکہ کلے کی مقتارے کل تھی اس کے ستیلے بیٹے اس کے جانی دشمن تھے لیکن فوج میں اس کے وفاداروں اور حامیوں کی کسرت تھی ان میں تین ترکمان سردار میر آمد میر عساق اور میر داد بھی تھے انہوں نے لارڈ ملکہ کو اپنی کل وفاداری کا یقین دلایا اور حلف اٹھایا ملکہ کو ان تینوں پر پورا پورا اعتبار تھا ادھر شیر خان نے خفیہ پیغام بیچ کر ان تینوں سرداران سے معاملہ تہہ کرنا چاہا اس نے انہیں سمجھایا کہ جب دہلی کے بادشاہ کو تاج خان کی انتقال کی اطلاع پہنچے گی تو وہ بلا توقف لارڈ ملکہ اور توم تینوں کو کلہ سے بدخل کر دے گا یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور شیر خان سے انہوں نے محایدہ کر لیا کہ وہ اسے قبضہ دلا دیں گے اور اس کے بدلے میں شیر خان ان سے اچھا سلوک کرتا رہے گا چنانچہ ان تینوں نے لارڈ ملکہ کو رائے دی کہ تاج خان کے بیٹوں اور مغل بادشاہ کے غید و غزب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کلہ شیر خان کے سپورٹ کر دیا جائے انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ بہتر ہے کہ لارڈ ملکہ شیر خان سے نکاح کر لے لارڈ ملکہ کو یہ تجویز پسند آئی یہ تجویز ہر طرح سے اس کے حق میں تھی اور بہتری کے لیے تھی اس نے بس ایک ہی شرط رکھی کہ جس لڑکے نے میرے شور اپنے باپ کو حلا کیا ہے شیر خان کسی طور سے اس کے ناک کان کاٹ دے اسے بیشتر کہ تاج خان کے بیٹوں کو اس معایدے کی بھینک بھی پڑے شیر خان برات لے کر چنار کے کلے پہنچ گیا شادی میں دولن کی طرف سے اسے ڈیڑھ سو نیاب ہیرے سات من موتی ڈیڑھ من سونا اور ترہ ترہ کے قیمتی زیورات ملے تھوڑی ہی مدت میں شیر خان نے چنار کے آس پاس کے پرگنوں پر بھی قبضہ کر لیا کچھ عرصے بعد اس نے ناصر خان کی بیوہ گور حسین سے بھی شادی کر لی جہاں سے اسے ساٹھ من سونا حاصل ہوا شیر خان اب بہت تاکتور ہو چکا تھا وہ ایک بڑے مضبوط کلا اور بے شمار دولت کا مالک تھا اس کے پاس پیادہ اور گھوڑ سوار فوج کی کافی تعداد تھی اس دوران سلطان سکندر لودی کی بیٹے محمود کو جسے رانہ سانگا حسن خان مہواتی اور چند دوسرے اگوان سرداروں نے دلی کا بادشاہ تسلیم کیا تھا سیکری کے نزدی شہنشاہ بابر سے جنگ کرنا پڑی اس لڑائی میں عادل خان کا بیٹا حسن خان اور ہنگر پور کا راجہ ایول کئی دوسرے سرداروں کے ساتھ مارے گئے سلطان محمود اور رانہ سنگا چتوڑ کی جانب فرار ہو گئے اے زبردہ شکست کے بعد سلطان محمود کو چھرسہ چتوڑ میں مقیم رہا اور پھر پنٹھنا کی طرف چلا گیا یہیں عاظم خان ہمائوں ثانی جو سلطان محمود کا خسر تھا عیسیٰ خان عمر خان اور ابراہیم خان جیسے نام ور اور بہادر اگوان ایک ساتھ سلطان محمود سے ملے ان صاحب نے مشورہ کرنے کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ موغلوں کی مخالفت کی جائے انہوں نے سلطان محمود کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا شیر خان نے جب دیکھا کہ یہ تمام اگوان سردار سلطان محمود کے ساتھ ہیں تو اس نے بے ازار وفاداری میں ہی اپنی افیت سمجھی کیونکہ ان صاحب سے مقابلہ کرنے کی نہ ہی اس میں ہمت تھی سلطان محمود اس وقت بہت طاقتور حکمران تھا چنانچہ شیر خان نے پٹھنا جاگ کر سلطان محمود کو اپنی وفاداری اور جانساری کا یقین دلایا اس وقت تک دوسرے اگوان سرداروں نے صبح بہار کو مختلف جاگیروں میں تقسیم کر کے آپس میں بانڈ لیا تھا سلطان نے شیر خان کو اتمنان دلایا میں جون پر فتح کرلوں تو بہار تمہیں واپس کر دوں گا کیونکہ تم نے اسے بنگال کے سلطان کو شکست دے کر حاصل کیا تھا تم اس بارے میں مطلق فکر نہ کرو جس طرح سلطان سکندر نے دریاء خان کو دیا تھا میں بھی اس طرح تمہیں دے دوں گا شیر خان نے اس یقین دہانی کو تحریری طور پر بھی حاصل کر لیا اور دربار سے کچھ مدد کے لیے رخصت لے کر واپس اپنے جاگیر پر پہنچ گیا جہاں وہ اپنے فوجی طاقت مضبوط کرنے میں جوت گیا تم عزیز ناظرین آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پساندائی ہوگی اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا ملیں گے نئی قسط میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان